موسیقی ابھی سوچ ہی رہی تھی کتنا اچھا کھانا پکایا ہے میں نے خود ہی کھا کر خود ہی کی تعریف کر لوں میں اونا ساتھ دینے کے لیے ویسے بھی بڑی زبردست خجو آ رہی ہے بھوک جگہ دیا آپ نے ہے نا آئیے تو بیٹھئے شروع کیجئے یہ لیجئے میری نانی اممہ مرہوما کی ریسپی اور پائے ضرور لیجئے پائے بڑا اچھے ہیں کیوں کھا رہی تھی اکیلے ہیں تو اکیلے ہی کھائیں گے میرے مطلب ہے آپ کی بیٹھئے کا ہے وہ وہ ذرا گئی ہوئی ہے میسے ہی لی کے گئے بھائی بھائی ملہ آگیا بھائی اور تھی لذیذ کھانا ہے ایسا لذیذ کھانا تو بس میں نے اپنی امی کے ہاتھ کھایا ہے اب اتنی بھی بوڑی نہیں ہوں اے نای نای آپ بوڑی کون کافر آپ کو بودہ کر رہا ہے مجھے تو وہ دونوں آپ کی بیٹیاں نہیں پہنے لگیں ایسے ہیں تو بڑا رسمی سے جملہ مگر آپ کے مو سے اچھا لگا نہیں نہیں واقعی میں آپ سے بہت مقاصر ہوں اتنا لذیذ کھانا پکھانے کے بعد آپ اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں آپ کے شہر تو آپ سے بہت خوش رہتے ہیں شہر کون شہر اچھا وہ خوش تھے جی بہت خوش تھے مگر بھری جوانی میں تنہا چھوڑ گیا اس باتے میں ان سے بہت ناراض ہو آپ نے دونوں بیٹیاں اکیلے پالے ہیں اکیلے ہی پالے اور کیا ایسے مرد ہوتے کہاں جو بچوں کی ماں اسے اتنا پیار کریں کہ اسے بچے بھی اپنے لگنے لگیں جی ایسے آدمی ہوتے ہیں لیکن ذرا کھانا لیکن آپ پریشانت مات ہوں آپ کو تو بہتر سے دلتر ملے جی جی میرا مطلب ہے میں نے بھی ایسے ہی سوچا ہے جی اب اتنی اچھی باتیں بھی نہیں کرتی کہ آپ کھانے سے ہاتھ روک لیں کھائیں نا کھائیں اسے مزہ بھی خوب ہے آپ کا پاس لیجے نا کھائیں آپ بھی تو لیں گو جی موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی یہ لوگ جائے جلدی سے اندر اس سے پہلے ہماری ایمید کوکپوں میں سے کوئی دیکھ لیکن تم دان جا رہو تمہارے یہ گھر میں گھڑا ہوں اب بھی شک کر رہی ہوں کونے ماں کٹے دار پوکو تم لوہد ہو گئی اوڑا مزاق اوڑا میرا مزاق ابھی جب آلیان چاچی سے بات کرے گا نا پھر دیکھتی ہوں میں کیسے اوڑاتی ہا میرا مزاق وہ تو جب بات کرے گا تب کی تب دیکھی جائے گی اچھے یہ بتاؤنا میری لیے کیا لائیو چوکی داری کے اینے اوہ ہٹو کی میاسی یہ پپکو یہ ہے ہمارے نام میں تو کہتی ہوں تم لوگ روز جایا کرو بلکہ دن میں ایک دو بار جایا کرو وہ مجھے بڑا مزاق ہے کوئی نہیں جا رہا مطلب یہ کہ میں کہا رہا تھا ایک دو دن دن میں ہم لوگ کہیں بھی نہیں جائیں گے اصل میں مجھے نا ایک مسئلہ حل کرنا ہے اگر وہ حل ہو گیا تو سمجھو پپو کا کام تمام پھر اپنے ایشی ایش کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک کہانی چل رہی ہے اور میں اس کہانی کی تہ تک پہنچ چکا ہوں سمجھو پھر پپو کا قصہ تمام پپو کی بلیک میلنگ سے جان بھی چھڑیا گی اور سلطانہ انٹی میری فین ہو جائیں گی کیا مطلب یہ ہے؟ کوئی اور پسند نہیں آیا تھا تم ہی دون کے لائی تھی ویسے موسیقی 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 موسیقی